الحمدللہ رب العالمین و لا قبط للمتقین و السلام و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین آج ہمارا جو ٹاپک ہے ہمارا جو عنوان ہے جس میں ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے الہاد کا تعارف اور اس کی اقسام اس سے پہلے ہم نے الہاد کا پس منظر اس کے متعلق ذرا تفصیل سے پچھلے درس میں پڑھا تھا اور آج کے درس میں ہم الہاد کا تعارف پڑھتے ہیں اور اس کی جو اقسام ہیں ان کو ذرا سنتے اور پڑھتے ہیں الہاد کسے کہتے ہیں الہاد کا معنی کیا ہے اور اس کی اقسام کونسی ہیں پھر الہاد کا جو رد ہو گئے انشاءاللہ وہ ہم اگلے سیشن میں رکھ لیں گے اور آج کے جو سیشن ہے اس میں ہم انشاءاللہ الہاد کے تعارف پر گفتگو کر لیتے ہیں اور اس کی اقسام پر سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو الہاد کا لفظ ہے یہ اس کا معنی کیا ہے لفظ الہاد کا جو مادہ ہے لام حا اور دا لحد اس مادہ سے دو معنی سامنے آتے ہیں پہلا معنی یہ ہے کہ یہ الہاد لحد سے ہے جو معنی قبر کے ہے لحد قبر کو بھی کہتے ہیں جیسے لسان العرب یہ مشہور کتاب ہے لغت کی اس میں لکھا ہوا ہے کہ لحد اشق اللذی یکونو فی جانب القبر موزی المیت کہ لحد قبر میں ایک جانب میت رکھنے کی جگہ ہوتی ہے جب قبر کے اندر میت کو ایک جانب میں رکھتے ہیں جہاں پہ چھوٹا سا ایسے سراخنما جگہ بناتے ہیں اس کو لحد بولتے ہیں تو ایک معنی لحد کا تو قبر ہوا اور لحد کا ایک معنی لغت میں اور بھی آیا ہے اور ہمارے موضوع کا تعلق بھی اسی معنی کی تحقیق سے ہے قاموس الجدید یہ بھی عربی لغت کے ایک کتاب ہے اس میں کہ لحد کہتے ہیں وَالتَّحَدُّ عَنِ الدِّين دین سے پھر جانا لحد کا معنی کیا ہے دین سے پھر جانا اور آج ہم جو لحد یعنی الہاد کا جو تعارف پڑھ رہے ہیں وہ اسی معنی کے اعتبار سے ہے یعنی ملحد کا معنی ہوا دین سے منحرف ہونے والا دین سے پھرنے والا اور لحد کا معنی ہوا دین سے پھرنا وَالتَّحَدُّ عَنِ الدِّين الہاد کی جو استلحی تعریف ہے عرف میں الہاد کا استعمال مختلف صدیوں میں بدلتا رہا ہے عالم اسلام میں جو مذہبِ مانویہ کے ماننے والے کو ملحد اور زندیق کہا جاتا تھا اور اصل میں یہ ان کا بانی تھا مانی بن حقیم فاتق مانی سے مانویہ ہے مانی بن حقیم فاتق نے اس مذہب کی بنیاد رکھی اور یہ سابور بن اردشیر کے زمانے میں تھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد اگرچہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ملحدین کی تاریخ بہت پرانی ہے صدیوں سے یہ لوگ چلتے آ رہے ہیں مختلف مذہب میں لیکن مشہور جو ہے وہ مانی بن حقیم فاتق کی طرف اس کی نسبت ہے ملحدین کی اور چنانچہ امام شرحستانی رحم اللہ کی کتاب الملل والنحل کے اندر تفصیل موجود ہے پھر یہ الہاد کا جو لفظ ہے اس کا استعمال اس قدر عام ہوا ہے کہ جو شخص آل سنت والجماعت سے اس کے نظریات سے علاق ہوا الہاد اور زندقہ میں داخل ہوا اور پھر اس تصور اور خیال میں اتنا زیادہ پھیلا ہوا کہ اٹھارویں صدی میں ملحد اس شخص کو کہا جانے لگا جو اللہ کے وجود کا انکار کرے آج ہم جس الہاد کی تعریف اور الہاد کا تعارف پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی خسم سے متعلق ہے چنانچہ بہت ساری جو قدیم و جدید لغات کی کتابیں ہیں اور فلسفی حضرات ہیں ہم ذرا ان کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ الہاد کا معنی کیا ہے الہاد کی تعریف کیا ہے الہاد کسے کہتے ہیں الموجب الفلسفی یہ مشہور کتاب ہے اس میں الہاد کی تعریف کی گئی یہ کہ الہاد مذہب مینکرون الالوحیت والملہد جی غیر معلہی وحاذ مانا شائع فی تاریخ الفکری کہ الہاد ان کا مذہب ہے جو خدایت کا انکار کرتے ہیں اور ملہد ایسے شخص کو کہتے ہیں جو کسی بھی خدا پروردگار کا قائل نہ ہو اور یہی معنی انسانی فکر کی تاریخ میں استعمال ہے یا استعمال ہوا ہے اسی طرح آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایک کتاب چھپی ہے جو جولین بگینی کی ہے جس کتاب کا نام ہے ای پرسن ہو بیلیوز ڈیر ایز نو گارڈ اور گارڈز اس میں ملہد کی تعریف یا الہاد کی تعریف لکھی گئی ہے کہ ملہد وہ شخص ہوتا ہے جو ایک یا کئی خدا کے موجود نہ ہونے کا یقین رکھتا ہو زمانہ قریب میں مصر کے مشہور ملہد اسماعیل احمد ادھم نے اپنی کتاب لیمازہ آنا ملہد ان میں اپنے الہاد کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ الالہاد هو الایمان بی ان سبب القون یتزمن اہو القون ذاتی الاخر کہ الہاد اس بات پر یقین کو کہتے ہیں کہ قینات کا سبب خود قینات ہے اور اس عالم کے علاوہ کسی بھی چیز کا وجود نہیں ہے مفسرین کی آراء کی روشنی میں قرآن مجید میں بھی الہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے چنانچہ ایک آیت کے اندر ترجمان القرآن جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ الہاد یہاں پر کیا مان اللذین یلحدون فی اسمائه کہ جو لوگ تعالیٰ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کو اللہ کی جو صفات کاملہ ہیں ناموں کے دبار سے اللہ کی ذات علیم ہے اللہ کی ذات قدیر ہے اللہ کی ذات بصیر ہے اللہ کی ذات خالق ہے اللہ کی ذات رازق ہے ان ناموں میں الہاد کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں اور ان کے آسماء اور صفات کو نہیں مانتے ان کو چھوڑ دو ان سے کوئی تعلق نہ رکھو جو اس کی اقرار سے روح گردانی کرتے انہیں چھوڑ دو اسی طرح یہ جو آیت ہے بشک وہ لوگ جو ہماری آیات میں کجروی کرتے ہیں ہم پر مخفی نہیں ہیں یعنی جو ملہد ہیں ہماری آیت رسول اور قرآن پاک کو نہیں مانتے ان کی تقزیب کرتے ہیں تو نہ وہ ہم سے پشیدہ ہیں نہ ان کے آمال پشیدہ ہیں جو آگ میں ڈالا جائے گا تو اب آپ دیکھیں جناب سیدنا عبداللہ بن عباس نے یہاں ملہدین کا معنی انکار ملہدین کا معنی تقزیب سے کیا ہے اور بھی دیگر مفسرین نے سیدنا عبداللہ بن عباس کی تعیید میں ایسے ہی فرمایا جنانچہ امام سیوتی رحمت اللہ نے اللہ دینا یلحیدون فی اسمائی کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ یہاں الہات کا جو معنی ہے وہ تقزیب ہے اور اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے حض عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے ان اللہ یلحیدون فی آیات نا کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ کلام کی ایسی تفسیر کرتے ہیں جو اس آیت کا محل نہیں ہوتی تو بارہ حال ایک بات واضح ہو گئی کہ الہات کا معنی آج کل کے معنی میں اللہ کے وجود کا انکار کر دینا اور زمانہ قدیم میں قوان مجید نے بھی اس بات کو بالکل واضح کر کے بتلایا ہے کہ الہات یا ملحد وہ لوگ یا وہ شخص یا وہ وہ مفہوم ہے جس کے اندر اللہ کے وجود کا انکار ہو اللہ کی قدرت کا انکار ہو اللہ کی صفات کا انکار ہو یا ان کو جھٹلانا ہو موجودہ زمانے میں الہات کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے وجود نبوت رسالت اور آخد میں سے کسی ایک کا یا تینوں کا انکار کرے اگرچہ موجودہ زمانے میں اس کو ملحد خوا جاتا ہے لیکن جب ہم قرآن و سنت میں بنظر غائر مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں مطالعہ کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے وجود نبوت رسالت اور آخد میں سے تینوں کا انکار یا کسی صرف الہاد نہیں بلکہ قرآن و سنت نے الہاد کا ایک وسیع مفہوم بیان کیا ہے جیسے کہ اوپر ہم نے چند ایک تفسیر کے اندر اور جو ہے وہ ہم نے الہاد کا معنی سنہ ہے اور پڑھا ہے لہذا اثر حاضر میں الہاد کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے اس کے بھی وہی تقاضے جو ہمارے ہیں یاقل اور زمین کو کس نے پیدا کیا یہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کی وجود کے وہ قائل رہے ہیں البتہ نبوت اور رسالت کے منکر رہے آخرت کے وہ منکر رہے تو جتنے بڑے مذاہب ہیں ان میں سے صرف بدھ مت ایسا مذہب ہے جس میں خدا کے وجود کا تصور نہیں ہے اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں مثلا ہندو مذہب کے بعض فرقے جیسے جین مت میں خدا کا صور نہیں ملتا اور پھر اگر ہم اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑھتا ہے کہ جتنے بھی فلسفی گزرے ہیں ملہدین میں سے چاندی ایسے ہیں جنہوں نے خدا کی وجود کا انکار کیا ہاں نبوت اور رسالت کا جو انکار ہے وہ رہا ہے ہر زمانے میں جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرقین کے بارے میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کے منکر نہیں تھے لیکن ان میں آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کی کمی نہ تھی تو بہرحال ایک بات تو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آج کل کا جو ملحد ہے یا الہاد کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے وجود کا انکار کرے نبوت کا انکار کرے آخرت کا انکار کرے وہ ملحد ہے اور جیسے میں نے ارز کیا کہ الہاد اور ملحد دین یہ ہر زمانے میں رہے ہیں ہاں اللہ کی وجود کا انکار بہت کم رہا ہے باقی یہ ہے کہ نبوت کا انکار رسالت کا انکار آخرت کا انکار یہ زمانے میں رہا ہے اگر ہم قدیم و جدید کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور عصر حاضر کے ملحد دین کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ جاتی ہے کہ ملحد دین کی تین قسمیں ہیں الہاد کی تین بڑے قسمیں ہیں یعنی وہ ملحد دین جو اللہ کے وجود کا یقین نہیں رکھتے اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں تو پھر اس دبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ الہاد کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم اسے کہتے ہیں الہاد مطلق اور انگریزی زبان میں اسے ناسٹر قسم بولتے ہیں الہاد مطلق اور دوسری قسم جسے لا عدریت کہتے ہیں یعنی اس کو ایگناسٹر قسم بولتے ہیں اور تیسری قسم ڈیزم تو یہ ملہدین یا الہاد کی مشہور تین قسمیں ہیں پہلی قسم کو اردو میں الہاد مطلق دوسری قسم کو لا عدریت اور تیسری قسم کو ڈیزم کہا جاتا ہے یعنی یہ جو اثر حاضر میں آج کے زمانے جو ملہدین موجود ہیں وہ ان تینوں قسموں سے تعلق رکھیں گے یا الہاد مطلق سے ہوں گے جس کو ناسٹر قسم بولتے ہیں یا لا عدریت جس کو ایگناسٹر قسم بولتے ہیں یا ڈیزم اب ہم ان تینوں قسموں میں سے ہر ایک تفصیل سے تاریخ پڑھتے ہیں کہ الہاد مطلق کسے بولتے ہیں لا عدریت کسے بولتے ہیں اور ڈیزم کسے بولتے ہیں الہاد مطلق ناسٹر قسم اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے معرفت یا علم رکھنا کسی چیز کو جاننا کسی چیز کی پہچان اس قسم کے جو ملہدین ہوتے ہیں یہ خدا کے انکار کے معاملے میں شدت کا رویہ رکھتے ہیں یہ لوگ روح فرشت جنت جہنم دوزخ مذہب سے متعلق روحانی جتنے بھی امور ہیں اور ماباد طبیعات جتنے بھی امور ہیں ان کو کسی طرح تسلیم نہیں کرتے زہر آخرت کے منکر ہیں نبوت رسالت کے منکر ہیں اللہ کے وجود کا منکر ہیں تو ان کے سامنے نہ قرآن کی حیثیت نہ فرشت کی حیثیت نہ جنت جہنم کی حیثیت نہ آخرت کی حیثیت کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اپنے شعور کے طور پر اپنے علم کی بنا پر انسان اور قینات کی تخلیق میں کسی خالے کا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ خود بخود وجود میں آئی ہے اور فطری قوانین لاف نیچر کے تحت چل رہی ہے اور اس نقطہ نظر کہ جو ماننے والے لوگ ہیں ان کو ناسٹرک ایتھیسٹ کہا جاتا ہے عام طور پر جب ملہدین یعنی ایتھیسٹ کا ذکر ہوتا ہے تو ملہدین سے مراد یہی طبقہ ہوتا ہے کیونکہ یہ مطلقا اللہ کے وجود کے منکر مطلقا اللہ کے رسول اور نبوت کے منکر مطلقا آخرت کے منکر اور تمام جو مابادت طبیعتی امور ان تمام کے منکر ہو جاتے ہیں یہ پہلی قسم ہے دوسری قسم لا عدریت جس کو ایگناسٹک عزم کہتے ہیں یہ اسطلعہ دراصل انیسویں صدی کے آخر میں ایک انگریز سے مائر حیاتیات حق صلی ٹی ایچ نے رقم کی تھی اور اس اسطلعہ کا مقصد یہ تھا جو لوگوں کی اپنی ذاتی پسند ہوتی ہے وہ دریات یعنی اسلام کے تناظر میں اور جو مابادت طبیعتی امور ہیں ان میں الجی ہوئی باسوں سے خود کو دور رکھیں یہ یوں کہہ لیا جائے کہ ان کا یہ نظریہ کہ خدا ہے یا نہیں ہے اس باس میں الجنے سے گریز کرتے ہیں یہ ایتھیزم اور ایتھیزم کے جھگڑے سے دور ایک ایسی اسطلاح ہے جس کے حامل لوگ خدا کی وجود کی باس میں الجنے سے گریز کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے خدا موجود ہے نہ اقرار کریں گے نہ انکار کریں نبی موجود ہے نہ اقرار کریں لیکن پہلے کی بنسبت ان میں شدت نہیں ہے اور جو تیسری قسم ہے اس کو قائد ہے ڈی ایزم ان لوگوں کا بنیادی طور پر نظریہ یہ ہے کہ اگرچہ خدا نے اس قینات کو تخلیق تو کیا ہے یہ پوری قینات ہے اس کو اللہ نے بنایا زمین آسمان دریا پہاڑ سمندر اور سارے عالم اور اس میں تیتری مخلوقات ہیں ان تمام کو کس نے بنایا اللہ نے بنایا لیکن اللہ کی ذات اس قینات کو بنانے کے بعد اس قینات سے مستغنی اور بنیاز ہو گئی اب یہ قینات خود بخود چل رہی ہے اس سمجھ لیتیے کہ یہ جو ڈیزم ہے یہ اللہ کی وجود کے منکر نہیں ہیں یہ اللہ کی وجود کے قائل ہیں لیکن یہ نبوت اور رسالت اور آخت کے منکر ہیں تو یہ تین نظریات تین قسم کے جو نظریات کے حامل لوگ ہیں آج کل کے زمانے میں مشہور جو اقسام ہیں ملہدین کی وہ یہی تین ہیں نمبر ایک الہاد مطلق جس کو ناسٹیک بولتے ہیں اور نمبر دو لاہد ریت جس کو ایگناسٹیک بولتے ہیں اور نمبر تین دیزم جیسے میں نے ارز کیا جو الہاد مطلق ہے اس کے جو ماننے لوگ ہوتے ہیں وہ مطلق اللہ کی وجود کے منکر ربوت اور رسالت کے منکر آخرت کے منکر ہوتے ہیں اور وہ شدت کا رویہ رکھتے ہیں اور جو دوسری قسم کے لوگ ہیں لا عدریت ایگناسٹیک ازم والے وہ اس جسے قسم کے لوگ ہیں یہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں اللہ کے وجود کے قائل ہیں اور بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس قینات کو بنایا لیکن اس قینات کو بنانے کے بعد اللہ کی ذات اس قینات سے بے نیاز ہو گئی اللہ کی ذات نے اس قینات کو چھوڑ دیا اور یہ درحقی کا تعریف تھا جی جس کا الہاد کا اور اس کا اس کی اقسام تھی جسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگرچہ یہ نظریہ ہے کہ الہاد جو ہے یہ کوئی یوں سمجھ لیں کہ نایہ مفہوم نہیں ہے بلکہ بعض لوگ اگر چیزوں کہتے ہیں کہ الہاد جو ہے وہ چارلیس داروین کے نظریہ ارتقاء کے بعد زور پذیر ہوا لیکن یہ کسی صورت درست نہیں ہے کیونکہ الہاد کی تاریخ اس سے کہیں زیادہ پرانی ہے اور مشہور یہ ہے کہ یہ معنی جو ہے وہ معنی کی طرف منصوب ہے اور اس بیس ان کو مذہب معنویہ بھی بولتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو اوپر اس کے بارے بتایا کہ یہ منصوب جو ہیں وہ کس کی طرح منصوب ہیں معنی بن حقیم فاتق کی طرف جیسا کہ امام شرستانی نے کتاب المل ونی حل میں ذکر کی ہے باقی اگر ہم الہات کی اثار اور دلائل دیکھیں تو یہ سو ہزار سال قبل از مسیح نظر آتے ہیں کہ ہندو کی جو مقدس کتاب رگوید ہے اس میں بہت ساری چیز یہاں سے پیج جاتے ہیں کہ خدا کے وجود پر شکو کی بارت موجود ہیں اب جو الہات کا جو مفہوم ہے اور پھر الہات کا جو رد ہے سب سے پہلے یہ ضروری ہمیں یہ سمجھ نہ ہوگا کہ ملہد سے یا الہات کا جو رد کرنا ہوگا یا ملہد سے جو ڈیبیٹ کرنی ہے مقالمہ کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے ہمیشہ یاد رکھیں قرآن اور سنت کو دلائل کا درجہ دے کر جب گفتگو کریں ملہد کے سامنے ممکن ہے کہ ملہد اگر اس کا تعلق الہاد مطلق سے ہو وہ خدا کو مانتا نہیں ہے تو آپ نبی کے حدیثوں کو کیسے مانے گا وہ آخر کو مانتا نہیں تو پھر آخر سے متعلق امور سے کیسے بحث کرے گا وہ اگر وہ لاعادریت کے نظریہ سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ باس کو چھڑنا ہی نہیں چاہتا تو پھر آپ اس کو دلائل دیں گے تو وہ کیا دلائل سنیں گا اور اگر وہ ڈی ازم سے اس صورت میں جب بھی گفتگو ہو ملہدوں سے ان کو پہلے فروعات کی بجے اصولوں پر لانا چاہیے مساء کے طور پر مقالمے کے لئے پہلا موضوع خالق ہے یا نہیں جب خالق کا ہونا ثابت ہو جائے تو پھر مخلوق کی مقصدی کو موضوع بنانا چاہیے کہ پھر اللہ جب خالق ہے اس نے مخلوق کو کیوں بنایا کس مقصد کے لئے بنایا پھر اس بات پر بیعت سننے چاہیے کہ خالق کی تقلیق ہے وہ بامقصد ہے یا بے مقصد ہے اب جب اللہ کی تقلیق بامقصد ثابت ہو گئی تو پھر اسی طرح خدا کا وجود ہے مذہب کی ضرورت ہے اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر رسالت کی ضرورت پر بات کی جائے وغیرہ وغیرہ عمومی طور پر مولد کی کوشش ہوتی ہے جب اسے آپ بات کرتے ہیں جب اس کو کوئی بات سمجھاتے ہیں تو وہ اصولوں کی بجائے فروعات پر باس کرتا ہے نبی علیہ سلام کی شادی کیوں ہیں سید ناشی صدیقہ کی کم عمر میں شادی کیوں ہوئی اور فلان فلان سے پردہ کیوں نہیں شریعت نے بیٹی کو آدھا حق کیوں دیا یہ فروعات ہیں یہ تو تب ہے کہ جب آپ اصول کو مانے پھر آپ فروعات پر باس کریں کرتا ہوں کھانا کھائیں گے اور انکار کرنے والا کہے کہ میں آپ کھانا اس لئے نہیں کھاتا کہ آپ کھانے میں مرچیں پانچ کی بجائے چھ عدد ڈالتے ہیں اس لئے میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو کھانے کا انکار کھانے کا انکار اگر اس بنا پر ہو کہ چونکہ تو فرعات پر باس بعد میں ہوتی ہے پہلے ہوتی اصول پر باس تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آج کے درس میں آج کے سیشن میں ہم نے الہاد کا تعارف پڑھا کہ الہاد کسے کہتے ہیں ملحد کی تعریف کیا ہے ملحد کا معنی کیا ہے لغی معنی اسطلعی معنی قرآن سنت کی الفاظ کی روشنی میں اس کا معنی تفسیر کی روشنی میں اس کا معنی اور پھر الہاد کی جو مشہور اقسام ہیں تین کس میں وہ کون سی ہیں آج کل کے زمانے میں جو ملحدین پہ جاتے ہیں ان کا نظریہ کیا ہے وہ کس نظریہ کے قائل ہیں اور انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں پھر اس چیز کو پڑھیں کہ جو ملحدین ہیں ہم ان کا رد کیسے کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں اور اس کے علاوہ دیگر دلائل کے اعتبار سے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اور امید ہے کہ ہمارا یہ سیشن پچھلے سیشن کی طرح بھی بھرپور فوائد کا حامل ہوگا اور آپ اس سے استفادہ کریں اور انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آئندہ سیشن میں ہم کوشش کریں کہ اس الہاد کے جو ٹپک ہے اس کو اپنے آخر تک لے جائیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ملحدین کا تعاقب کیسے کیا جائے گا ملحدین کے ساتھ گفتگو کیسے کی جائے گی کن دلائل کو بنیاد بنا کر ان سے گفتگو کرنی چاہیے ان کو ایک ایسے نقطے پر لے کر آنا چاہیے جس پر اتفاق کے نقطے پر جس سے ان سے پھر بحث کی جائے اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ الہاد سے اور اس کی تمام تر اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے ہماری نسل کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العجت ہمیں مذہب اسلام کے ساتھ مذہب دین کے ساتھ جوڑے رکھے اور ہر قسم کی فتنے سے جو ایمان کا فتنہ ہے جو جان کا فتنہ ہے جو مال کا فتنہ ہے اسے ہم سب کو ہماری نسلوں کو ہمارے خاندانوں کو ہمارے